ہلو بچوں ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جو جس سٹڈی میں ہوں جوٹی گپتہ میں لے کر آئی ہوں چچھا دو کی ہندی کی رم جھمبالی بوک جس کا چیپٹر ہے تیرہ اس کے پہلے بارہ چیپٹر ہو چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھیں تو چینل کی پلی لیسٹ میں جا کر دیکھ لینا تو چلیے آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے سورج جلدی آنا جی تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا چیپٹر یہ ہے ہمارا چیپٹر سورج جلدی آنا جی دیکھتے ہیں کیا ہے ہماری کبیتہ ایک کٹوری بھر کے گوری دھوپ ہمیں بھی لانا جی سورج جلدی آنا جی جم کر بیٹھا یہاں کوہا سا آر پار نہ دکھتا ہے جم کر بیٹھا یہاں کوہا سا آر پار نہ دکھتا ہے ایسے بھی کیا کبھی کسی کے گھر میں کوئی ٹکتا ہے سچ سچ جرہ بتانا جی سورج جلدی آنا جی سورج جلدی آنا جی اس کو پھر سے پڑھیں آئے پھر سے پڑھتے ہیں ایک کٹوری بھر کے گوری دھوپ ہمیں بھی لانا جی سورج جلدی آنا جی جم کر بیٹھا یہاں کوہا سا آر پار نہ دکھتا ہے ایسے بھی کیا کبھی کسی کے گھر میں کوئی ٹکتا ہے سچ سچ جرہ بتانا جی سورج جلدی آنا جی سورج جلدی آنا جی کل بارس کل کی بارس میں جو بھی کے کپڑے اب تک گیلے ہیں کیا دیوارے کیا درواجے سب کے سب ہی سیلے ہیں چھوڑو آج بہانا جی نانانانانانانا جی سورج جلدی آنا جی مطلب کیا ہوا بارس جو ہوئی تھی کل اس کی وجہ سے سارے کپڑے جو ہیں گھر کے وہ گیلے ہو گئے ہیں آپ نکلے بھی نہیں ہو مطلب سورج نکلا بھی نہیں ہے اگر سورج نکلے گا تو سارے کپڑے سوک جائیں گے تب ہی یہ لڑکی کہہ رہی ہے سورج سے سورج جلدی آنا جی تاکہ ساکرے کپڑے جو ہیں ساکرے درواجے جو ہیں گیلے ہو چکے ہیں وہ سوک جائیں تاکہ ہے اب یہاں پہ کیا بات ہے یہاں پہ جو یہاں پہ لکھا ہے رنگوں کی بات رنگوں کی بات کیا ہے کبتہ میں دھوپ کا رنگ گورا ہوتا ہے گیا ہے تمہیں دھوپ کا رنگ کیسا لگتا ہے تو دھوپ کا رنگ جو ہوتا ہے وہ گورا ہی ہوتا ہے وائٹ کلر کا ہوتا ہے اب یہ کہتے ہیں دھوپ کب نہیں سواتی کون سے موسم میں دھوپ بلکل نہیں سواتی ہے تو بھائی گرمی میں دھوپ جو ہے بلکل نہیں سواتی ہے دھوپ میں تو ہم کو تھنڈ چاہیے ہوتی ہے کب تم دھوپ سے بچنے کے لیے کیا گیا کرتے ہو بھائی دھوپ سے بچنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں چھاتا لگاتے ہیں تاکہ ہم کو دھوپ جو ہے ہمارے پر نہ آئے ہم گھر میں بیٹھتے ہیں اے سی چلاتے ہیں پنکھا چلاتے ہیں کولر چلاتے ہیں جب ہم کو گھرمی لگتی ہے چھاتا لے کر جاتے ہیں یہ سب ہم بچتے ہیں پھر یہاں پہ کیا لکھا ہے سبدوں کا میل میں کیا ہے نیچے دیئے گئے سبدوں کے آگے چار چار سبد لکھے ہیں ان چاروں میں سے ایک ایک سبد الگ ہیں بتاؤ الگ سبد کون سا ہے باقی سبد الگ کیوں ہیں جیسے بارس پانی گیلا بادل پٹنا تو پٹنا جو ہے وہ الگ سبد ہے کیونکہ پٹنا ایک سہر کا نام ہے ایسے گھر دیا ہے گھر میں دروازہ ہوتی ہے کھڑکی ہوتی ہے دیوار ہوتی ہے پر ساون جو ہے وہ گھر کا ایک حصہ نہیں ہے سورج میں سورج ہوتا ہے دھرتی ہوتی ہے دھوپ ہوتا ہے گرمی ہوتی ہے پر پسینہ جو ہے وہ الگ چیز ہے سکٹوری ہوتی ہے کڑائی ہوتی ہے تستری ہوتی ہے گلاس ہوتا ہے چولہ ہوتا ہے پر چولہ جو ہے وہ الگ چیز ہے وہ برطن میں نہیں آتا ہے اس طریقے سے ہم کو یہ نیسان لگانے ہیں ہوتی ہے آگے چلتے ہیں آگے کیا لکھا ہے آگے لکھا ہے اگر دھوپ نہ ہو تو کیا ہوگا بھائی اگر دھوپ نہ ہو تو ہماری کپڑے کیسے سکھیں گے ہم کو بیٹامین ڈی کیسے ملے گا ہم کو روشنی کیسے ملے گی ہم دن میں کیسے گھومیں گے رات دن بھی رات کی طرح ہو جائے گی یہ کہہ رہے ہیں اگر ہوا نہ ہو تو کیا ہوگا اگر ہوا نہیں ہوگی تو ہم ہم کو گردنی جب لگے گی تو ہم کو نیچرل ہوا کیسے ملے گی جب ہوا نہیں ہوگی تو ہمارے کپڑے کیسے سکھیں گے اور جب ہوا نہیں ہوگی تو ہم سانس کیسے لیں گے تو ہوا کم ہونا بھی بہت ضروری ہے اگر پانی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا پانی نہیں ہوگا تو ہم نائیں گے کیسے ہم سویں اگر پیڑ پودے نہ ہوتے تو کیا ہوتا تو پیڑ پودے نہ ہوتا تو ہمیں اکسیجن نہیں ملے تو ٹھیک ہے پیڑ پودے جو ہیں وہ ہم کو اکسیجن دیتے ہیں کاروڑن ڈیکسیڈ لیتے ہیں بیلنس بنا کے رکھتے ہیں گیسز کا ٹھیک ہے اس لیے بہت ضروری ہے ہمارے پیڑ پودے کا پھر لکھا ہے کون سوانا کون سوانا سورج کو ابھی آنے کا من نہیں ہے وہ بچوں کو بانہ بنا کر کیوں منا کرے گا بچوں کو بانہ بنا رہا ہے کیوں بانہ بنا رہا ہے کیونکہ سورج کو خیال سورج کو بارس کا سورج میں سورج نہیں آنا چاہتا ہے بعد اگر میں اس پر گھرے ہوئے ہیں اس لیے وہ نہیں آنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا لکھا ہے کوہا سا کوہا سا کیا ہے کوہا سا کا مطلب کورا یا دون دوتا ہے کوریا کس موسم میں اچھا جاتا ہے تو کورا جو ہے وہ سردیوں میں چھاتا ہے اب یہاں پہ کیا لکھا ہے سوک جا بھائی سوک جا اب یہاں پہ لکھائی مانا کل سکول سے گھر آتے ہوئے تیج باریس میں بھیگ گئے تو انہیں کہاں سکھاؤ گئے تو کمیج کو ہم ہوا میں سکھائیں گے پانکے کے نیچے میں سکھائیں گے بستے کو بھی جوتے کو ہم دھوپ نہیں ہے تو ہم سب کو پانکے کے نیچے رکھیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا لکھا ہے فیکا فیکا فیتا فیکا فیتا فیکا فیتا فیکا فیتا اور فیکا دونوں سبدوں میں انتر ہے نا انہیں بولا بھی الگ الگ طریقے سے جاتا ہے اس میں فیکا میں بندی لگی ہے جبکہ فی میں بندی نہیں لگی ہے اس لیے کچھ سبد ایسے ہیں جنہیں بول کو سن کر انتر سمجھو اس طرح کے ایک ایک سبد دیے گئے ہیں جیسے یہ یہاں پہ کیا لکھا ہے کافی لکھا ہے پھر لکھا ہے یہاں پہ لکھا شفید یہاں پہ لکھا ہے پھیلنا یہاں پہ لکھا تاریف یہاں پہ لکھا ہے فٹنا اس طریقے سے کچھ الگ الگ سبد جو ہیں وہ دیے گئے ہیں ٹھیک ہے اور امید ہے آپ کو جو ہمارا چیپٹر آپ کا چیپٹر ہے وہ ختم ہوا ہے اور ہمارا پڑھایا گیا ویڈیو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیز لائک کریے گا اور آج کا کوششن کیا ہے آج کا کوششن یہ ہے کہ آج کی جو کہانی ہے کس پر ہے سورس پہ ہے چاند پہ تو یہar کو کمن کر ساکتے بتانا ہے تو ضرور کرنا ہے اور اب попадی ہے آپ کی گرو دکشنا کی تو گرو دکشنا آپ کیسے دیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے کیسے دیں گے پاک اگر آپ نے ہمارے چینل totsمکر کر لیا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں ہماری گرو flavor کر کے دے سکتے ہیں آپ کو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اپنے فرنس سب کو شیئر کرنا ہے ہر روز آپ کو شیئر کرنا ہے یہ ہماری گروہ دکچڑا ہے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ چینل کو پھیلائیے زیادہ سے زیادہ چینل کو ادھر ادھر سینڈ کریے ٹھیک ہے آپ اپنے فرنس کو شیئر کریے اگر آپ شیئر کر سکتے ہو تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں نیک ویڈیو نیسٹ اپٹر کے ساتھ تب تک کے لیے باب آئے